سامعین حضرہ یہ پرورام ریاض الدین قادری کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین محترم اللہ تعالیٰ کی ذات خواہ لاکھ خواہ اکسان عظیم اس پاک پر ہر دکار عالم نے ہمیں نبی پاک اسلام کی امت میں پیدا فرمایا اور آقا کریم علیہ السلام کے وسیلہ پاک سے تمام قسم کی نعمتیں بھی رب تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی مگر غور اس بات پر کرنا ہے کہ اتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں استعمال بھی کرتے ہیں پہنیتے بھی ہیں کھاتے بھی ہیں مگر اس کے بعد جو خود رب تعالیٰ کی ذات کا ہم سکر ادانی کرتے ہیں دن پہ دن مسلمان اور روج نہیں بلکہ زوال کا شکار ہوتا جا رہا ہے نئے سے نئے فطل نمودار کو رکھے گئے اور ایسی غفلت ہمارے اوپر چھاہ چکی ہے کہ رب کریم کے حضور ہم توبہ بھی نہیں کرتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کی باردہ میں توبہ کرنے والا ایسا دنگا ہے ملیاقہ نے فرمایا جیسا اس نے کبھی گناہ کیا ہی تو ایک بہت ہی نصیحت اموز واقعہ ملیاب تک پوچھانے اس کو صوفیہ کرام نے کتب تصوف کے اندر نکل فرمایا کہ بنخ شہر کے بیتال بادشاہ جن کا نام حضرت سیجدونہ عبراہیم بن عدہم رحمت اللہ تعالیٰ لی آپ کی خدمت اقلیس میں ایک نوجوان حاضر ہوتا آپ کی عرض کرتے ہیں حضرت صاحب پوری زندگی غرق کر دی میں پوری زندگی میں نے ضائع کر دی کوئی نیکی کا کام نہیں کیا گناہوں کا سلال ہے ہر وقت گناہ کرتا رہتا ہوں دور دراز کا سفر کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں یہ ارادہ یہ عرض لے کے کہ حضرت مجھے گناہوں سے بچنے کی کوئی دوا بتا دی مجھے گناہوں سے بچنے کا کوئی نسخہ انشاء فرمائیں اللہ کو اکبر توجہ فرمائیں حضرت ابراہیم بن عدم نے اس آنے والے نافرمان نوجوان کو گناہوں سے بچنے کے چند ایک علاق اور چند ایک کمال کی نسخے پہ اس کو بیان فرمائیں آپ نے فرمایا کہ اے بیٹے اگر گناہ کرنے کو دل کرے تو گناہ کر لینا مگر اپنے آپ کو اتنا چھپانا کہ رب کی ذات مجھے دیکھنا سکے وہ بندہ کہتا ہے حضرت اب کیسے نسیح کرتے ہیں جہاں بھی جاؤں گا اللہ تعالیٰ تو ہر وقت مجھے دیکھتا ہے اینہو قلیم بیداتی صدور وہ مالک کریم تو دلوں کے سینوں کے رازوں سے باخبہ ہے آپ نے فرما چلے کوئی بات نہیں گناہ کرنے کو دل کرے تو گناہ کر لینا مگر اللہ تعالیٰ کا ریزر کھانا چھوڑ دینا وہ شخص کہتے ہیں حضرت اب کیسے باتیں کرتے ہیں جہاں بھی جاؤں گا رب کریم کا ہی ریزر کھاؤں گا آپ نے فرما اچھا تم یہ بھی نہیں کام کر سکتے تیسرا کام گناہ کرنے کو دل کرے تو گناہ کر لینا مگر اللہ تعالیٰ کے وطن سے باہر مکر جانا اللہ تعالیٰ کے ملک کو چھوڑ دینا بندہ کہتے ہیں حضرت آپ عجیب عجیب نصیحت کرتے ہیں مشرق میں چلا جاؤں مغرب میں چلا جاؤں شمال و جنوب کا پھیرہ لگا کیا جاؤں حضرت جہاں بھی جاؤں گا رب کا ملک پاؤں گا آپ نے فرما اچھا یہ تین سیدوں کو تو عمل نہیں کر سکتا آپ اس کو گناہوں سے بچنے کی الاد بتا رہے فرما پھر چوتھا کام گناہ کرنے کو دل کرے تو گناہ کر لینا جب حضرت ازرائین علیہ السلام تمہارے روک قبض کرنے آئے راب کے فرشتے کی بارکہ میں عرض کرنا کہ میں مرنا نہیں چاہتا کہتے ہیں حضرت کیسی بات کرتے ہیں اس وقت میری کون سنے آپ نے فرما اچھا یہ بھی نہیں کام کر سکتے گناہ کرنے کو دل کرے تو گناہ کر لینا مگر جب تیریوں پر موت تاری ہوگے تجھے قبر میں رکھا جائے سفردے خواہ کر دیا جائے اللہ کے فرشتے قبر میں حساب کتاب لینے کے لیے آئیں وہ تجھ سے سوال کریں تو ان کے سامنے کہنا میں تمہاری سوالوں کے جواب نہیں دیں گا آگے سے وہ نوجوان کہتے ہیں حضرت کیسی باتیں آپ کرتے ہیں وہاں پر میری کیا حلبت اپنے لبوں کو کھول سکوں آپ نے فرما بیٹا بھی آخری نسیت گناہ کرنے کو دل کرے تو گناہ کر لینا قیامت کے دن اللہ فرمائے نا یہ نافرمان ہے اسے جہنم کی آگ میں پھینک دیا گئے تو رب کی بارکہ میں انکار کرنا کہنا مولا میں جہنم میں نہیں جانا چاہتا وہ نوجوان کہتے ہیں حضرت آپ کا جی وجی نسیتیں کرتے ہیں آپ نے فرما بیٹا دیر تیری اتنی باری کالت ہے تیری اتنی پتلی کالت ہے نہ تو اللہ تعالی سے اپنے آپ کو چھپا سکتے ہیں نہ اللہ کا ریزر کھانا چھوڑ سکتے ہیں نہ رب کے بطن سے وعی نکل سکتے ہیں نہ موت کی مولت مہنے سکتے ہیں نہ فرشتوں کے سوالوں کی قبر میں جواب دی سکتے ہیں نہ رب کی بارکہ میں جہنم میں جانے سن کار کر سکتے ہیں پھر تمہارے لیے بہتر ہے تو گناہ کرنے ہی چھوڑ دی ایک اللہ کے ولی کی پرتصیر یہ دوائی نسیتیں ایسے اس بندے کے دل میں پیوست ہوئی علماء فرماتے ہیں اس نے آپ کے ہاتھوں پہ سچے دے سے دوبا کی اور آئیتہ کے بعد گناہ نہ کرنے کا ارادہ کرنے پوری زندگی اس نے نیکی کے کام کے اندر گزاری تو یہی پیغام ہے ہم بھی اپنے مالکِ قریب کو راضی کریں گناہوں سے بچیں نیکیوں والی زندگی خیار کریں اللہ قریب ہمیں نبی علیہ السلام قصد کے صوفیہ کرام کی تصفیف کی کتابیں اور ان سے حاصل ہونے والا سبب اس پر عمل کرنے کی توفیق نسیفا